بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتے کے اندر پتھری کیسے بنتی ہے کیوں بنتی ہے وجوہات کیا ہیں اور کیا آپ اپنے پتے کی افاظت کر سکتے ہیں کیا آپ اپنی ایسی کوئی جو حیبٹ بنا لیں لائف سٹائل اس طرح کا بنا لیں کہ جس سے پتے کے اندر پتھری بننے کے جو خطرات ہیں یا خدشات ہیں آپ انہیں کم کر سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو گوھر سے سننا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے فیدے مند ثابت ہوگی تو ناظرین آج کل اکثر یہ بیماری ہے پتے کی پتری کی جو بیماری ہے یہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے اور اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ کہ عورتوں میں تو یہ مردوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے مین وجہ ہے اس کی یہ کہ رچ فوڈ کا استعمال یعنی فیٹ والی خوراک جو ہے اس کا استعمال زیادہ کرنا جس کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے تو کولیسٹرول اور بلیروبین یہ دو چیزیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہیں کہ اگر آپ کے بلیڈ کے اندر کولیسٹرول لیول بڑھ جائے اور آپ کے بلیڈ کے اندر بلیروبین بڑھ جائے تو پتے کے اندر پتریوں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں پتے کی پتریوں پتہ جو ہوتا ہے یہ جگر کے اندر ایک تھیلی نماز ساخت ہے اور اس کے اندر جو پانی جمع ہوتا ہے اس کو بائل کہتے ہیں بائل ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہے ہم روز مرہ زندگی میں جتنی بھی خوراک ایسی کھاتے ہیں جس کے اندر فیٹ ہوتی ہے اس فیٹ کو حضم کرنے کے لیے دائیجسٹ کرنے کے لیے قدرت نے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسا کیمیکل جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے جو کہ ہماری فیٹ والی خوراک کو حضم کرتا ہے اور وہ کیمیکل جو ہے اسے بائل کہتے ہیں حکیم لوگ اسے سفرا کہتے ہیں یہ وہ پانی ہے بائل یہ سفرا جو پتے کے اندر سٹور ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور وہاں سے یہ بائل ڈکٹ کے ذریعے یعنی ایک نالی ہے جس کا نام بائل ڈکٹ ہے اس کے ذریعے سے یہ جو چھوٹی آنٹ ہے اس کے اندر پہنچتا ہے اور جب خوراک میدے سے چھوٹی آنٹ کی طرف موو کرتی ہے تو وہاں چھوٹی آنٹ کے اندر یہ بائل خوراک کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور ہماری خوراک کے اندر جتنے بھی فیٹس ہوتے ہیں یعنی چکنائیاں جتنی ہم لوگ کھاتے ہیں ان چکنائیوں کو حضم کرنے کے لیے یہ بائل ہمارے کام آتا ہے یہ بائل جو ہے بائل کے اندر اگر بلیروبین بڑھ جائے یا کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر یہ بائل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ پتریوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس طرح ہمارے جسم کے اندر ہمارے پتے کے اندر پتریوں پیدا ہوتی ہیں سب سے بڑی دو وجوات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کولیسٹرول لیول کا بڑھ جائنا اور بلیروبین ایک ییلو قسم کمادہ ہے اس کا بڑھ جائنا جب بلیروبین بڑھ جاتا ہے تو جہنڈیس ایک بیماری ہے یعنی جسے یرکان کہتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے سکین کا جو کلر ہے وہ ییلو ہو جاتا ہے آنکھوں کا کلر ییلو ہو جاتا ہے ناخن ییلو ہو جاتی ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بلیروبین کی مقدار ہمارے بلیڈ کے اندر بڑھ چکی ہے تو جب بلیروبین کی مقدار بڑھ جائے تو یہ رسک پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں پتے کے اندر پتریوں بننے کا عمل شروع نہ ہو جائے اسی طرح سے جب کولیسٹرول بڑھ جائے تو پھر بھی یہ رسک پیدا ہو جاتا ہے کہ پتے کے اندر پتریوں پیدا ہو جائیں گی اور اسی طرح سے اور کچھ وجوات ہیں جب وزن بڑھنا شروع ہو جائے جب آور ویٹڈ بندہ ہو جائے تو پھر بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں پتے کے اندر پترییں پیدا نہ ہو جائیں اسی طرح سے ہارمون کا لیول جب ڈیس بیلنس ہو جاتا ہے خاص کر کے عورتوں میں تو پھر بھی پترییں پیدا ہونے کے چانسز بڑھ جاتی ہیں تو یہ پتے کی پتری جو ہے یہ مردوں کی رسبت عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ عورتوں کے اندر ایک تو اوور ویٹڈ ہوتی ہیں عورتیں وزن ان کا زیادہ بڑا ہوتا ہے تو جس کا بھی وزن زیادہ ہو اس کو یہ رسک ہوتا ہے دوسرا ہارمون کا بیلنس اکثر عورتوں میں اس لیے خراب ہو جاتا ہے کہ جب وہ برت کنٹرول ٹیبلیٹ لیتی ہیں پدائش کے اندر وقفے کے لیے تو اس کی وجہ سے ہارمون ڈس بیلنس ہو جاتی ہے ایک وجہ یہ بھی پتے کی پتریوں کی بنتی ہے تو یہ زیادہ تر ایسی سمٹم جو ہیں یہ عورتوں میں ہی ہیں تو مردوں کی نسبت عورتوں میں پتے کی پتری بننے کی چانسے زیادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ بدحضمی کا شکار اکثر جو لوگ رہتے ہیں یعنی انڈائیجیشن رہتی ہے خوراک زیادہ کھاتے ہیں حضم نہیں ہوتی اور ایکسرسائز کم کرتے ہیں تو خوراک ٹھیک طرح سے حضم نہیں ہوتی ان لوگوں کو بھی پتے کے اندر پتری بننے کی چانسے زیادہ ہوتے ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں کہ پتے کے اندر پتری کیوں بنتی ہے تو آپ اپنی خوراک کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پتے کے اندر پتری نہ بنیں تو اس طرح کی خوراک آپ لیں جس کے اندر فائبر زیادہ ہوں یعنی کچھی سبزی یعنی سلات جو ہوتا ہے وہ اور پھل یہ زیادہ کھانے کی عادت ڈالیں ان کے اندر فائبر ہوتے ہیں اور فائبر والی خوراک اگر آپ لیں گے تو پتے کے اندر پتری بننے کی چانسے کم ہوں گے لیکن اگر آپ فائٹ والی خوراک لیں گے جس میں فائٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے چکنائی زیادہ ہوتی ہے تو پھر پتے کے اندر پتری بننے کی چانسے زیادہ ہوں گے کیونکہ اگر آپ ایکسرسائز بھی نہیں کرتے اور فائٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو پھر تو زیادہ چانسے ہو جائیں گے تو یہ کچھ ایسی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں جن کے وجہ سے پتے کے اندر پتری بنتی ہے اب اگر پتری بن چکی ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے تو پھر آپ کو ایسے پھل کھانے چاہیے جن کے اندر ویٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے سیٹرک پھل جو ہوتی ہے جیسے لیمون ہے لیمون کا استعمال آپ زیادہ کریں تو اس سے پتے کی پتری جو ہے اس کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے آپ اورینج کا استعمال یعنی مالٹے کا استعمال آپ کریں اس سے پتے کی پتری کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے آپ اپنی خوراک میں سلاد اور پھلوں کا استعمال بڑھا دیں اور دوسری طرف کولیسٹول والی خوراک جو ہے اس کو کم کر دیں جیسے ہنڈوں میں کولیسٹول ہوتا ہے گوشت ہو گیا اور اسی طرح فیٹ والی دیگر چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ چھوڑ دیں تو کولیسٹول کا لیول جو ہے وہ اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں پھر پتے کی پترییں جو ہیں بنیو بھی ہوں گی تو ڈیزال ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ اپنی وزن کو کنٹرول کریں مٹاپا جو ہے وہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے وزن کو کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ واگ کریں ساتھ میں آہ فائبر والی خوراک یہ پھال اور سبزیاں جو ہیں یہ کھائیں تو اس سے وزن کنٹرول ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر آپ ان پر عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ پتے کی پتری جو ہے آہ اس سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے اب ایک بات اور کہ آپ آہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں جس شخص میں پتے کی پتری کا مسئلہ ہو آہ عمومن تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اس کی علامات ہوتی نہیں ہیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پتری کا سائز بڑھتا رہتا ہے اور جب کبھی آہ کسی اور وجہ سے آپ آٹا سون کرواتے ہو تو پتری کا سائز کافی اتک بڑھ چکا ہوتا ہے لیکن بہت سارے مریضوں میں تو علامات شو نہیں ہوتی لیکن جن میں علامات شو ہوتی ہیں اس کی خاص کاس علامات یہ ہیں کہ رائٹ سائیڈ چیسٹ پین ہوتی ہے اور وہ فرنٹ سے بیک کی طرف ایکسٹین کرتی ہے اور اس کے علاوہ نازیہ یعنی دل خراب ہونا یہ علامت پائی جاتی ہے بعض اوقات وومٹنگ بھی ہوتی ہے یعنی الٹیاں بھی ساتھ درد بھی ہوتی ہے اور نازیہ اور وومٹنگ کی قفیت بھی ساتھ ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھانا کھالیں تو کھانے کے فوراں بعد پین شروع ہو جاتی ہے اور خاص کر کے ایسی کھراک جس کے اندر فیٹ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر وہ کھاتے ہیں تو پھر پین شروع ہو جاتی ہے تو انڈائیجیشن کی وجہ سے پین شروع ہو جاتی ہے اگر ایسی علامات شو ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جا کے الٹرسونڈ اپنا کروائیں اپنا کولیسٹرول لیول چیک کروائیں بلڈ اپنا چیک کروائیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو پتے کی پتری ہے یا نہیں ہے پھر آگے چل کے اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کچھ میں نے ڈائیٹ کے ذریعے بتا دیا اور ہومیپیتھی میں اس کا بڑا اچھا علاج ہے لیکن یہ کہ ڈاکٹر کے پاس آپ کو جانا پڑے گا اور وہ اکارڈنگ ٹو سیمٹم آپ کی دعائی سیلیکٹ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی آپ اگر اس پہ عمل کریں تو آپ پتے کی پتری سے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کو پتے کی پتری کا مسئلہ درپیش ہے تو اس کا بھی حال آپ کر سکتے ہیں ڈائیٹ کے ذریعے یا پھر ہومیپیتھک ڈاکٹر کسی کمپیٹن ڈاکٹر سے آپ ملے تو انشاءاللہ پتے کی پتری کا علاج بغیر اپریشن کے تسلیب ہو سکتا ہے تو مجھے امید ہے ناظرین آپ نے اس ویڈیو سے فیدہ اٹھایا ہوگا اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو لے کر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ آذر ہوں گا اس ہو کے تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں